ہریانہ کے پانی پت میں کورونا ویکسین کا پہلا ٹیکہ صفائی کرمی پونم کو لگایا گیا ٹیکہ لگوانے کے بعد پونم کافی خوش نظر آئی پونم نے کہا کہ سویچھا سے ٹیکہ لگوانے پہنچی ہیں سب کو یہ ٹیکہ لگوانا چاہیے پانی پت ناغری کسپتال کے مکھے چکت سادھکاری کووٹ کا ٹیکہ لگوانے کے بعد جب باہر آئے تو انہوں نے بتایا کہ دوسری ڈوز 28 دن کے بعد لگائی جائے گی پہلا انجیکشن آس دیا گیا ہے کووی شیلڈ ویکسین پوری طرح سے سیف ہے ٹیکہ کرن شروع ہونے سے پہلے سانسٹ چنجے بھاٹیا نے ویدیوت دیپ پرجوالت کر ٹیکہ کرن ابھیان کے سینٹر کا اُدھگھاٹن کیا سیویل اسپتال میں سفائی کرمی پونم کو پہلا ٹیکہ لگائے گیا پانی پت میں سیویل اسپتال اور اسرانہ ستھت انسی میڈیکل کالیج میں ویکسینیشن کا سینٹر بنایا گیا ہے دونوں سینٹروں میں سو سو ہیلتھ ورکروں کو ٹیکہ لگائے جا رہا ہے ٹیکہ لگانے کے آدھے گھنٹے تک سبھی پر نظر رکھی گئی اس کے بعد اپنے کام پر جانے کی ازازت ملی سی ایم او نے بتایا دو بار ویکسینیشن ہوگی دوسری ڈوز 28 دن کے بعد کووی شیلڈ ویکسین کی ہی لگے گی ویکسینیشن کے بعد بھی کوویڈ گائیڈ لائن کا پالن کیا جائے گا یعنی ماسک لگانا ضروری ہے شاریرک دوری بنا کر رکھیں دراصل ویکسین لگنے کے بعد انٹی باوڈی بننے میں وقت لگتا ہے پانیپس سیویل اسپطال میں کوویڈ ٹی کا کرن سینٹر کا ادھگاٹن کرنے پہنچے سانسہ سنجے بھاٹیا نے کہا کہ سنکھیا کے حساب سے اور ایک ساتھ جتنے سینٹروں پر ویکسین کا ٹی کا کرنہ بھیان شروع کیا گیا ہے یہ اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے انہوں نے کہا کہ یہ ٹی کا نشلک لگایا جا رہا ہے انہوں نے پردھان منتری کو بدھائی دی ساتھ میں ان کرونا واریئرز کو نمن بھی کیا جنہوں نے کورونا کال میں دیش کے لیے کام کیا ہے وہی ان ویگیانی کو کوبی بدھائی دی جنہوں نے دیش کے لیے ویکسین کو سمیہ پر تیار کیا پانیپس سے سمان داتا پروین بھارت دواج کی ریپورٹ یہ ٹی کا مجھے بہت اچھا لگا لگوا گئے اور میں سب کو کب گئے سب کو لگوانا چاہیے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کیا آپ اپنے آپ تیار ہوئے تھے اس کے لیے میں اپنے آپ آئی دی سب سے پہلے جیسے آپ یہ آپ نے نوٹ کیا پونم کے دورہ انجیکشن لگوایا گیا اور میں نے بھی میں بتا دوں کہ میں نے بھی اپنا انجیکشن لگوا لیا ہے اور آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور میں تب ہی باہر آیا ہوں ساتھ میں اور اس میں یہ کہ سیکنڈ ڈوز جو دی جائے گی وہ اٹھائیس دن کے بعد میں دی جائے گی جس کے لیے ایک میسیج پھر سے آئے گا اور وہ اٹھائیس دن کے بعد میں یہی پہ اپنا ویکسینیشن کروائیں گے سیم ویکسین کووی شیلڈ کا ہی دوسری ڈوز دی جائے گی آج سو لوگوں کا ٹارگٹ ہمارا اور سو ہمیں ہوئی دے کہ سو لوگ اس میں آ جائیں گے اور انجیکشن لگ جائیں گے سبھی کے اور سبھی کمفرٹیبل نہ کسے کو کوئی دکت نہیں ہے میسیج یہی کہ جو اس میں انرولڈ بیقتی ہیں ہیلتھ ورکرز ہیلتھ کیئر ورکرز وہ سبھی لگوایا اور دوسروں کو بھی میسیج دے کہ یہ سیف ویکسین ہے اور اس میں کوڈ انفیکشن سے بچ سکتے ہیں جو اس دنیا کے سب شیشت نیتاؤں میں جن کا نام ہے اور جنہوں نے پہل کیا آج دنیا کا سب سے بڑا کرونا کا جو ویکسین آج شروعات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں سنکھیا کی درشتی میں اور ایک ساتھ اتنے ستھانوں پر یہ آج شروع کیا گیا سب سے بڑی خوشی کی بات ہے جو دوسرے دیشوں میں اس کی کوسٹ بھی کرنے پڑتی ہے ہندوستان میں پوری طرح سے نے شروع کیا میں اس کے لئے مانی پردھان منطری جب کو بدا ہی دیتا ہوں اور آج ان کرونا وارئرز کی محنت سفل ہوئی جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر اس دیش کو کرونا کا کم سے کم نقصان ہو کرونا کی وجہ سے وہ انہوں نے اپنی جان بھی دی آج میں ان کو یاد بھی کرتا ہوں اور نمن بھی کرتا ہوں سبھی کرونا وارئرز کو چاہے وہ صفائی کرمی ہیں چاہے وہ میڈیا کرمی ہیں چاہے پیرامیڈکل سٹاف ہیں چاہے ڈاکٹرز ہیں سب کو سلیوٹ کرتا ہوں یہ میں بدا ہی دیتا ہوں سبھی سائنٹسٹ کو جنہوں نے اس ویکسین کو ایزاد کیا ہے اور جنہوں نے ہمارے دیش کا نام ایسی ہی لیٹس کو برے پانے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کر ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ہندے والی J.B.D. Banquets آئے ہیں جنہوں نے ایک مار� plein جنہوں نے 350 موسیقا